السلام علیکم روزے کے مسائل معلوم کرنے کے لئے ہمارے چینل پوشیدہ مسائل کو سبسکرائب کریں شکریہ اگر عورت رمضان شریف میں دن میں پاک ہوئی تو پاک ہونے کے بعد سورج غروب ہونے تک کچھ کھانا پینا جیز نہیں سورج غروب ہونے تک روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے لیکن یہ دن روزہ میں شمار نہ ہوگا بلکہ اس کی قضاء لازم ہوگی اگر عورت رمضان مبارک میں رات کو حیز سے پاک ہوئی اور پورے دس دن اور دس رات حیز آیا تو اگر پاک ہونے کے بعد رات کا کچھ حصہ بھی باقی تھا تو صوبہ کا روزہ رکھنا لازم ہوگا اور اگر حیز دس دن سے کم آیا اور عورت پاک ہوگئی اور پاک ہونے کے بعد رات کا اتنا حصہ باقی تھا کہ عورت جلدی سے غسل کر سکتی ہے تو صوبہ کا روزہ رکھنا لازم ہوگا چاہے غسل کرے یا نہ کرے روزہ کی نیت کرنا لازم ہوگا اگر اس وقت غسل نہیں کیا تو روزہ کی نیت کر لے اور صوبہ کو غسل کر لے اور اگر پاک ہونے کے بعد رات کا اتنا حصہ باقی نہ تھا کہ جلدی سے غسل کر سکے تو صوبہ کا روزہ رکھنا جیز نہیں ہوگا البتہ دن کو کچھ کھانا پینا جیز نہیں ہوگا بلکہ پورا دن روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہوگا اور بعد میں اس دن کی قضا بھی لازم ہوگی اگر صوبہ ہونے کے بعد پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد اس دن روزہ کی نیت کرنا درست نہیں لیکن سورج غروب ہونے تک کچھ کھانا پینا بھی درست نہیں اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے شروع سے آخر تک پاگل رہا تو وہ مقلف نہیں اس پر رمضان کے روزوں کی قضا والب نہیں اگر کوئی شخص پاگل تھا رمضان کے کسی دن افاقہ ہو گیا تو اس روزے کی قضا واجب ہے اگر کوئی شخص صوبہ صادق سے غروب افتاب تک پاگل رہا تو اس دن کا روزہ رتنا واجب نہیں اگر روزہ دار سہری کے بعد صوبہ صادق سے پہلے موہ میں پان رکھ کر سو گیا اور صوبہ صادق کے بعد بیدار ہوا تو اس صورت میں موہ میں پان ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا قضا لازم ہوگی اس لئے سہری میں پان کھانے کی صورت میں صوبہ صادق سے پہلے پہلے کلی وغیرہ کر کے موہ کو اچھی طرح صاف کر لے ورنہ روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ پان صحیح سالم باقی رہنے کی صورت میں اس کا ارک حلق میں جانے کا احتمال غالب ہے اس غالب احتمال کی وجہ سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اگر روزہ دار نے سونے سے پہلے پان دھوک دیا لیکن کلی یا غرغرہ نہیں کیا اور سو گیا تو اس صورت میں اگر موہ میں چنے کے برابر یا اس سے زیادہ پان رہ گیا تھا تو روزہ فاسد ہو جائے گا قضا لازم ہوگی اور اگر اس سے کم تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا قضا لازم نہیں ہوگی اگر کوئی روزہ دار روزے کے دوران کستن پانی پھی لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا قضا اور کفارت دونوں لازم ہوں گے اگر بھول سے پانی پی لیا روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر کوئی روزہ دار سوتے ہوئے پانی پی لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا پانی میں ریخ خارج کرنے اور غوطہ لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور اگر ریخ خارج ہوتے وقت مقد سے پانی اندر تک پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا قضا لازم ہوگی کفارہ نہیں اگر سہری کے وقت پان کھایا لیکن صبح صادق سے پہنے پہلے کلے وغیرہ کر کے موہ کو صاف نہیں کیا اور اس کے اجزاء موہ میں رہ گئے اور صبح صادق کے بعد پان کی صرفی تھوک میں موجود تھی اور ایسے تھوک کو نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا قضا لازم ہوگی اور اگر پان کھانے کے بعد صبح صادق سے پہلے اچھی طرح کلے کر کے موہ صاف کر لیا تھا اس کے اجزاء موہ میں نہ رہے لیکن اس کے باوجود تھوک میں سرخی کا اثر باقی رہا اور اس کو نگل لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا تاہم ایسے لوگوں کو موہ کی صفائی میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اگر چہرے کا پسینہ روزہ دار کے موہ میں داخل ہو تو اگر معمولی ہو جیسے ایک دو قطرے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر بہت زیادہ پسینہ جمع ہو جائے پھر اس کو نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا قضاء لازم ہوگی روزہ کی حالت میں پھول سنگنا جائز ہے اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر روزہ دار کو پیاس کی شدت کی وجہ سے حلاقت اور موت کا خوف ہو گیا یا اکل میں فطور آنے کا خطرہ ہو گیا تو اس صورت میں پانی پی کر جان بچانے کی اجازت ہو گی موسیقی